فیض آباد دھرنے کے مطلق جو ریویو کی اپیلیں ہیں ان کی سماعت شروع ہونے سے مجھے تو پہلے ہی دن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے نظام کی اور ہمارے جو پورا ہم نے ایک سسٹم تشکیل دیا ہوا ہے سیاست کا اس کی کھوکلے پن کو اس نے آشکارہ کیا اور کتنے لوگ طاقتوں سے مرحوب اور متاثر اور خوف زدہ ہو کے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ آج ہو کہ وہ گزشتہ کل ہو یا آنے والا کل ہو اس سماعت سے پہلے جتنے درخواست گزار فریق تھے لوگ علاوہ سب نے اپنی ریویو پوٹیشن واپس لینے کی التجاہ کر دی پتہ نہیں کس اپریہنشن کے تحت انہوں نے کی انکلوڈنگ ہماری جو ادارے ہیں سلامتی کے قومی سلامتی کے انہوں نے بھی اور وزارت دفاع نے بھی تو اس سے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی نقص نہیں تھا فیصلے میں اور انہوں نے ایک کسی خاص مقصد کے لیے وہ پیٹیشن کی ہوئی تھی جنہوں نے اپنی ریویو پیٹیشن کی تھی ان کا واپس کرنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی عدالت اس کی امپلیمنٹیشن کے طرف جاتی بھی ہے کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا تو وہ اقتدار میں تھے یا اس کا حصہ تھے کسی نہ کسی طرح لیکن اب وہ چونکہ اپنے آفیسز انجوائے کر چکے ہیں یا ان کی سرویسز اب ختم ہو چکی ہیں تو اب ان کے کسی کے بھی دلچسپی ان کے ذات کے ساتھ نہیں رہی آپ یہ قول فرمائیں کہ یہ صرف ان اداروں نہیں واپس نہیں رہی بلکہ پی ٹی آئی نے بھی یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی ریویو پٹیشن کو واپس لینے کی درخواست کی ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو ایکویشن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایکویشن نہیں ہے جب واپسی کی درخواستیں دیکھیں اور جب ان کے وکلار کا ترجی عمل دیکھا تو عزت مہاب چیف جسٹس نے محسوس کیا کہ شاید یہ کسی آزادانہ منشی کے بغیر نہیں یا کسی اور ڈیویلیپمنٹ کی وجہ سے یہ واپس لے رہے ہیں تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیوں ٹرے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو آپ کہیں اگر میرٹ کے کوئی بات کہیں گے تو ہم میرٹ کی بات سنیں گے اگر بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کیونکہ اس طرح طاقتور ہلکے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قانون کو تو بالکل اس کے عمل درامت کو پسند نہیں کرتے ہیں اپنے ادارے کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہوگا ہمارے نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے بلکہ میں یہ سمجھ کیوں کہ ان اداروں کے لیے بھی کیونکہ کاؤنٹیبلیٹی جس کی طرف کورٹ نے نشان دہی کی تھی اور جو کورٹ نے ان کو کہا تھا وہ ان کے اپنے اداروں نے کرنی ہے اور ان کے ادارے وہ ہیں جو ہمیشہ ان کو بچاتے ہیں یہ بہت مشکل ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ آج کی اسٹیبلشمنٹ کل کی گزشتہ کل کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کر پائے ان کے خلاف کوئی ایکشن لے پائے اس لیے کہ بحثیت ایک ادارے کے یہ بہت انپاپولر ہوتا ہے رینک اینڈ فائل کے اندر کہ ان کے سابق چیف کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے ان کے خلاف کیس چلا جائے ان کو ہمیلیٹ کیا جائے آپ کو پتا ہے نا ہمارے قابل احترام جو دی جی آئی ایس آئی تھے جو اس وقت دی جی سی تھے ان کو بائی نیم سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا کہ آپ نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نیگوشیشنز کی ہیں کس طرح ایکریمنٹ کس طرح کر لی ہیں آپ کا حلف کہاں تھا وہاں اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی آنے کی وجہ سے یہ ضرور ہوتا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ جو شخصیات کے حد تک وہ اس طرح طاقتور تو نہیں رہتی اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اطارہ جو ہے بطور ادارہ ہمیں گلا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بطور ادارہ اپنے جو غلط کرتے ہیں لوگ یا جو آئین شکن ہوتے ہیں یا کسی طرح بھی سیاسی عمل میں مداقلت کرتے ہیں بطور ادارہ وہ جب انوالو ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو یہی ہمارا ان سے گلا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نیک نامی ہوگی کہ یہ اپنا بیگج آف لوڈ کریں یہ ثابت کریں کہ غلط کام ہوئے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور جو ذمہ دار تھے ان کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں اور موجودہ جو ہمارے صفحہ سال آر آزم ہیں انہوں نے دیکھے نا لاہور کے جو پور کمانڈر تھے ان کے خلاف تعدیبی کاربائی کر کے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا کام کی ہے اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوگا خواہ جزوی طور پر ہی ہوگا تو یہ فیصلہ ہماری سیاست کے اوپر بہت دودھا سرات دالے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سایہ اور اس کے اثرات ہماری سیاست کے اوپر تو موجود ہوتے ہیں غالباً اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو پر عمل درامت کرنے کی وجہ سے جو سبق سیکھا جائے گا وہ یہ کہ شاید کچھ اثرات ختم نہ بھی ہوں تو کم ہو جائے ہماری سیاست کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے